یہ لیں جی یہ ہے ہماری فش جو ہم نے ابھی سٹیم کی ہے اس کو میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو دوستو یہ فش بنانے کے لیے ہم نے یہ فش لے کے اس کو صاف کر کے واش کر کے اسے مسالہ ہم نے لگایا مسالہ آپ اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں ہم نے بزاری مسالے ڈالنے کی بجائے نمک کالی مرچ سرح مرچ پسا ہوا دھنیا اور اسی طرح کے دوسرے مسالہ جات لیے ہیں یعنی ریڈی میڈ مچھلی مسالہ ہم نے نہیں لگایا اور مسالہ بھی میں ذرا کم لگاتا ہوں مسالہ بڑا مناسب لگایا ہوا ہے اب اسے نمک میں سٹیم کرنے کے لیے یہ دیکھچے میں میں نے نیچے کھلا نمک بچھا لیا ہے اس کے بعد یہ الومینگو پیپر ہے اسے میں اسے دو بسے کر کے رکھتا ہوں پاکہ یہ پورا میں کور کرنوں یہ دیکھیں جناب ایک کاغذ ایک سائیڈ میں میں نے یہاں پہ اس طرح رکھ دیا اور دوسری سائیڈ میں میں نے یہ کاغذ اس طرح سے رکھ دیا اب اس کے نیچے میں اس طرح سراح کر دوں گا چھوٹے چھوٹے تاکہ مچھلی کے سٹیم ہونے سے جو پانی نکلے وہ پانی بیریکس نمک میں چلا جائے اور مچھلی کو حراب نہ کریں چھوٹے چھوٹے چند سراح آپ نے بس کرنے یا زیادہ نہیں کرنے یہ رجی سراح کرنے کے بعد میں اس کے اوپر الہدہ الہدہ کر کے اس طرح یہ مچھلی کے پیسیز رکھتا ہوں اب یہ جتنے پیس آپ نے بنانے ہیں الومینیوم پیپر کے اوپر اس طرح رکھ دیں دو یا تین دو تیہ سے زیادہ تیہ آپ نہ لگائیں تو اچھا ہے اچھا جی اب یہ آٹا لے کے گندہ ہوا آٹا میں اس دیکچے کی چاروں سائیڈوں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے یہ جناب آٹا میں نے لگا لیا اب اس طرح کر کے میں اسے دباؤں گا تاکہ اچھی طرح یہ آٹا اس کے ڈھکنے کے ساتھ چپک جائے اور اس کی جو سٹیم ہے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے آٹے کی تیہ ذرا پتلی ہے تو میں آٹا تھوڑا سا ادھر تیہ موٹی ہے یہاں سے میں لے کے آٹا پتلی تیہ والی جگہ پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے کچھ پتلی ہے تاکہ اس کی سٹیم ذرا بھی باہر نہ نکلے اس طرح اچھی طرح آپ نے اس کو لیک پروف بنانا ہے تاکہ ایک سوئی کے برابر بھی سراخ کہیں سے نہ بنے اب میں چھول ہاں پان کرتا ہوں اور اس دیکھ چکے میں نے اوپر رکھ دیا اور وزن کے لیے تاکہ وزن پڑھتا رہے اور یہ لیک نہ ہو اس کی سٹیم لیک نہ ہو اس کے اوپر میں یہ مٹی کی کنالی رکھ دیتا ہوں کرنا اب آپ نے یہ ہے کہ پانچ منٹ کے لیے چول ہاں اس آنچ پہ چلنے دے اس کے بعد میں اس کو انتہائی ہلکی آنچ پہ کر دوں گا اور ہلکی آنچ پہ پھر میں اسے ایک گھنٹہ لگواؤں گا اور انشاءاللہ ہماری فش بڑی اچھی سٹیم ہو جائے گی ابھی پانچ منٹ بعد چول ہاں ہلکا کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو دوبارہ شاٹ دیتا ہوں یہ لیکن مجھے چول ہاں آن کیے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں سب سے ہلکی آنچ پہ کر دیتا ہوں دیکھیں یہ بہت ہلکی آنچ ہے جس پہ میں نے ابھی چولہ کیا ہے تو اس آنچ پہ میں اسے تقریباً ایک گھنٹہ سٹیم ہونے دوں گا یہ دیکھیں میں نے آٹا لگایا ہوا ہے چاروں سائیڈ پہ ابھی تھوڑی دیر بعد جب ہیٹ پڑتی رہے گی تو یہ آٹا بھی ہارڈ ہو جائے گا اور اس میں سے کسی قسم کا کوئی سراح نہیں ہونا چاہیے جس میں سے اس کی سٹیم باہر نکل سکے تو چلیں انشاءاللہ آپ ایک گھنٹے بعد شارٹ دیتے ہیں آپ کو جب یہ ہماری فش تیار ہو جائے گی یہ گھنٹے کے بعد ہم نے چولہ بند کر دیا ہے اب ہم چھوڑی کی مدد سے اسے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری فش کیسی بنی ہے ماشاءاللہ زبردست خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے یہ آٹا اس کے اندر گر گیا ہے اس کو میں اکھا کے سائیڈ پہ رہتا ہوں یہ لیں جی یہ ہے ہماری فش جو ہم نے ابھی سٹیم کی ہے اس کو میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ماشاءاللہ زبردست ہے تو آپ لوگ بھی اسی ریسی پی کے مطابق سٹیم فش بنائیں نمک میں اور مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ابھی اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی